اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہو گئے آج ہم بنا رہے ہیں نان خطائی جی ہاں میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ہوگا جسے نان خطائی پسند نہ ہو بہت آسان ہے جھڑ پڑ بنتی ہے تو آئیں چلیں پھر بناتے ہیں یہ کب گی ہے جسے ہم نے گرم کرنا ہے اور یہ آدھا کب میں نے بادام لیے ہیں جنہیں چلے پہ ڈرائی روست کرنا ہے اب ہم دیکھیں کہ گھی بھی گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو فریج میں رکھ کے تھنڈا کریں گے یہ بھی ہماری ڈرائی روست ہو چکے ہیں ہم نے ان کو کاٹ لینا ہے مناسب کوئی بہت زیادہ باریک نہیں کاٹنا مناسب سے کاٹنا ہے اور اب ہم نے آپ کو بتانا ہے ہم بسکٹس کے لیے کیا کیا لے رہے ہیں نان خطائی کے لیے ایک کپ چینی ہے ون فورت کپ بیسن ہے اور یہ ہم نے لیا ہے ایک ٹی سپون الائچی پاوڈر اور چٹکی بھر نمک اور اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ایک ٹی سپون ون ٹی سپون بیکنگ سوڈا ہے یہ ہمارے پاس میدہ ہے جو کہ ہم نے میدہ نوٹ میدہ جو کہ ہم نے رکھا ہوا تھا کنٹینر میں یہ سوچی ہے دو چائے کھانے کے چمت دو ٹیبل سپون اب دیکھتے ہیں کہ گھی ہمارا ٹھنڈا ہو چکا ہے گھی کو گرم کرنا پھر ٹھنڈا کرنا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اسے جو ایک ملائمت آتی ہے ایک نرمی آتی ہے بسکٹس کے لیے وہ بہت ضروری ہے ہم اسے اس وقت تک بیٹ کریں گے جب تک چینی اور گھی آپس میں اچھے طرح سے مکس نہ ہو جائیں اور ایک بہت سفید سا ٹیکسر نہ دینے لگیں دیسی گھی لیجئے گا دیسی گھی سے اس میں ذائقہ بھی آتا ہے اور خوشبو بھی آتا ہے یہ دیکھیں اب وہ بالکل اپنے جو اصل رنگت تھی وہ ختم کر چکا ہے گھی اب یہ سفید ہو گیا ہے وائٹ بالکل یوں لگ رہا جیسے کہ مکھن ہے اب ہم نے اس میں باقی چیزیں ملا لیے ہیں یعنی ایک کپ میدہ اس کو ہم اچھی طرح سے پہلے چھانیں گے اس کو چھاننے کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے بیکنگ پاورڈر جو کہ ہے ایک چائے کا چمچ یہ سوجی ہے 2 ٹیبل سپون یعنی دو کھانے کے چمچ اور یہ ہے بیسن 1 فورتھ کپ اور ہم نے ان سب کو ایک ساتھ چھان لیے چھاننا بہت ضروری ہے چاہے آپ کیک بنائیں بسکس بنائیں چاہے آپ نان خطائی بنائیں یہ عمل بہت ضروری ہے اس سے ہمارے جو ڈو ہے اس میں ایک ائر آ جاتی ہے یہ الائچی 1 ٹی سپون یعنی 1 ٹی سپون ہے اور چھوٹکی بھر جو میں نے اس میں وہ ڈالا تھا کیا کہتے ہیں نمک وہ بھی اس میں ڈالنا بہت ضروری ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے اس ڈو کو میکس کریں گے چیزوں کو اچھی طرح سے میکس کرنا ہے اور چمچ سے کریں ہاتھ سے کریں آپ کی مرضی ہے میں چمچ سے کر رہی ہوں اور جب ہم نے اس میں وہ بادام جو کہ ڈرائی روست کی ہوئے تھے اور کاٹے ہوئے تھے یا یہ طرح سے کٹنگ کی ہوئی تھی تو ہم نے وہ بھی ڈال دی اس کے اندر موسم گرم ہے لہٰذا یہ ضروری ہے کہ موسم کی شدت کا خیال رکھا جائے اگر آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا نرم ہو گیا تو اس میں میدہ ڈال دی جائے گا اور ہم نے اس کو رکھا فریج میں اور اس کے بعد اون جو ہے وہ چلا دیا تقریبا پندرہ منٹ بعد ہم نے اون سے اون تو چلی رہا تھا ہمارا پری ہیٹ ہو رہا تھا یہ ٹری میرے پاس بہت پرانی اور مجھے بڑی اچھی لگتی ہے آپ سوچتے ہوں کہ جیب سی ٹری میں آپ کو دکھانے لگتی ہوں لیکن بس کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان سے کچھ اٹیشمنٹ ہوتی ہے میری اس سے اٹیشمنٹ ہے یہ فریج میں لکھنے کا مقصد اس کو میری ڈو کو یہ تھا کہ تھوڑی ہارٹ ہو جائے وانا یہ گرمی کے وجہ سے یہ بہت پھیل رہی تھی اب ہم نے اس کو چھوٹے چھوٹے سی بال بنائے بیچ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ لائٹ بھی چلی گئی تھی وہ بھی اس کو بھی منز کیا ہے میں نے تو تھوڑی لائٹ کم آجاتی ہے کبھی تھوڑی زیادہ آجاتی ہے یہ ایک پرابلم ہوئی ہے میرے ساتھ مجھے امید ہے آپ لوگ اسے نظر انداز کریں گے اور ریسیپی کو فالو بھی کریں گے کیونکہ ریسیپی میں میں نے کہیں رکاوٹ نہیں آنے دیا اون جو ہمارا پری ہٹ ہو گیا ہے اس میں ہم نے یہ سب سب تو نہیں جائیں گے ون بائی ون یعنی باری باری ہم ان تمام ٹریس کو رکھیں گے ون سیونٹی پر ہم نے اون کو پری ہٹ کیا ہے اور ون سیونٹی پر ہی ہم نان خطائیاں بیک کریں گے پندرہ منٹ کے بعد آپ کو لگے کہ اس کی اپر سائیڈ براہ جو ایک گولڈن براؤن ہو چکی ہے تو آپ اس کو نکال لیچے گا اگر لگے کہ نہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اور رکھئے گا اور جب آپ اس کو باہر نکال لیں تو تھنڈے ہونے تک آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا جب تک وہ تھنڈا ہو رہا ہے انہیں ہماری کوکیز تھنڈے ہو رہے ہیں ہماری نان خطائی تھنڈی ہو رہی ہے ہم نے ایک مزیدار سی چائے بنانی گرم گرم اور پھر ہم اس کو لے کے بیٹھیں گے انجوائے کریں گے چائے تیار ہے کوکیز بھی نان خطائیاں بھی تیار ہیں تو پھر دیر کی سپاپ کی آئیں پھر دستر خان کی شان بڑھائیں اور اپنے ہاتھ کا جادو دکھائیں پھر ملیں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ کسی اور اچھی سی رسپ کے ساتھ آئیں گے تب تک اللہ حافظ رب راکر